ایک شخص نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کامران صاحب کامیابی کے گرس دکھا رہے تھے اور آپ مثالے دے رہے تھے سٹیف جوبز کی اور وارن بفٹ اور اس طرح کے بل گیٹس وغیرہ آپ نے کیا کمایا ہے؟ بڑا اچھا سوال تھا کمال کا سوال تھا تو میں نے کہا بیٹا تو پہلا شخص ہے جس نے یہ جرد کی کہ مجھ سے یہ سوال پوچھے تو میں تجھے آج سب کے سامنے راز فاش کرنے کو تیار ہوں اور راز کیا ہے؟ اور یہ سنیے گا راز یہ ہے کہ I am the richest man in the world مزے کی بات یہ کسی کو پتہ ہی نہیں نہ FIA نہ CIA نہ مساد نہ کسی کو اچھا اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ جس کے پاس میری دولت ہے وہ سمجھ رہا ہے وہ اس کی ہے اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ مجھے اس کی تینشن ہی کوئی نہیں کیونکہ بڑے قابل لوگ اس کا خیال رکھ رہے ہیں مجھے جتنا چاہیے میرے پاس ہے اور مجھے اگر جہاز میں سفر کرنا ہے بوکنگ کرانی ہے اگر مجھے محل میں رہنا ہے چھوٹی سی رقم دے کے میں وہ مزے لے لوں گا جو مالک بھی نہ لے سکے تو یہ تو ہم سب کے لئے سچ ہے سب سے بڑی دولت کیا ہے کہ میں زندہ ہوں سب سے بڑی دولت یہ ہے کہ میں کفرانِ نعمت کا شکار نہیں ہوں سورہِ رحمان میرے لئے اتری ہے تیرے لئے اتری ہے انسانیت کے لئے اتری ہے فَبِعَيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَانَ اور تم کہتے ہو کہ تمہیں کچھ نہیں ملا جبکہ پوری دنیا تمہارے قدموں پہ ہے تم سے بہتر لوگ پیدا کیے اور تم سے زیادہ مستحق لوگ پیدا کیے تاکہ تم زندگی کا مقصد پہچانو اور جو تمہیں عطا کیا ہے اس کو آگے بڑھاؤ سیکھو اور سکھاؤ آج کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے پاس بہترین میں صالح نہیں ہے آج کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری ضرورت نہیں ہے ضرورت چیخ چیخ کے پکار رہی ہے اور کہہ رہی ہے آؤ میں جو ہیلپ کرو مجھے گائٹ کرو اونرشپ کیا ہے سیما عزیز کا نام آپ نے سنا ہوگا کیئر فارمڈیشن تو ایک دن میں ان سے گفتگو کر رہا تھا اور وہ ایڈیوکیشن میں ان بچوں کے ساتھ ان علاقوں سے جہاں پر کوئی ان کو پوچھتا نہیں ہے تو وہ مجھے بتا رہی تھی اور ان کے سسٹم میں تقریباً پانچ لاکھ نوجوان چھوٹے شورے بچے پڑھ رہے ہیں پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ کے تحت تو باتچیت میں میں بڑا انسپائر ہوا سیما عزیز سے بات کر کے تو میں نے کہا کہ میم آپ نے ان بچوں کے لیے اتنا کچھ کیا اور کرنے کا سوچتی ہے نراز ہو گئی کس بات پہ ان بچے لکھیں میں نے صرف اتنا کہا میم آپ اتنا ان بچوں کے لیے سوچتی ہے نراز ہو گئی اس بات پہ میں تو تعریف میں کہہ رہا تھا کیوں نراز ہوئی نہیں میرے بچے how dare you say this ان بچے وہ میرے ہیں اپنائیت یہ ہے ownership یہ ہے کوئی اجنبی نہیں ہے تم میرے ہو میں تمہارا ہوں ہم سب ماں کی کوک سے آئے ہیں سب روتے ہوئے آئے ہیں سب بے بست تھے آج قرآن کی آیت بھی یہی بتا رہی تھی اکل آگئی الگ ہو گئے تم نے بارش میں کترے دیکھے ہیں سفر کر کے آتے ہیں آسمان سے سب کی اپنی ایک جھلی ہوتی ہے اپنی ایک شناخت ہوتی ہے اور زمین پہ ٹکراتے ہیں یا سمندر میں گرتے ہیں وہ کترے ایک ہو جاتے ہیں ساری ایک انسانیت کا سمندر ہے ownership ہوتا ہے اگر ownership ہے تو درد ہوگا اگر تمہارے دل میں پین نہیں ہے ماں سے پوچھو ماں کے پیر کے نیچے اللہ نے جنت کیوں رکھی ہے کیونکہ جتنا پین ماں نے دیکھا ہے جتنا پین thank you جتنا پین ماں نے دیکھا ہے کسی نے نہیں دیکھا ہوگا اس لیے ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے اور ماں کی ownership کو کوئی challenge نہیں کرتا باپ کے پیر کے نیچے جھوتا ہے ownership لکھنے ساتھ میں brackets میں pain if you don't feel the pain of others there is no ownership and when there is no ownership تو پھر تو آپ بڑے غریب ہیں کہتے ہیں poverty کی definition جو مجھے بڑی پیاری لگی وہ ایک musician نے کہا bob marley نے کہا some people some people are so poor کچھ لوگ اتنے غریب ہیں کہ سوائے پیسے کے ان کے پاس اور کچھ نہیں ہے اللہ ہم کو اس عذیت سے بچائے آمین سمہ آمین یہ ownership ہے میں آپ کو اپنا لیتا ہوں آپ میرے ہو جاتے ہیں مجھے آپ کی اجازت نہیں چاہیے one way you are mine کر لو اختلاف کرنا ہے تو کس کا چہری میں جاؤ گے کہ یار اس نے مجھے اون کر لیا ہے you are mine ختم کیونکہ ہم ہیں ادھری سے اور جانا ادھری ہے موسیقی موسیقی